دنیا کے نقصے سے ختم ہوگا اجرائیل مسلم دیسوں نے اجرائیل کو ختم کرنے کی خائق قسم امریکہ کے سامنے گڑگڑانے لگے یہودی اجرائیل میں بجنے لگے سائرن جدو صاحب کو دادے کی اجرائیل اور حماس کی جنگ اب اور بھی سڑھ ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس جنگ میں اب تین مسلم دیسوں نے کودنے کا اعلان کیا ہے ان تینوں دیسوں نے اجرائیل کو دنیا سے ختم کرنے کی قسم خائی ہے ان دیسوں کے زنگ میں کودنے کے بعد اجرائیل میں سائرن پوجنے لگے ہیں اور اجرائیل کے پردھان منتری نیتن یاہو اب امریکہ کے سامنے گڑگڑانے لگے ہیں رحم کی بھیک مانگنے لگے ہیں اور کہنے لگے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا زنگ میں ساتھ نہیں دیا تو یہودی قوم پوری دنیا سے ختم ہو جائے گی اصل آپ کو دانے کی پاکستان لیبنان اور ایران نے اب اس جنگ میں سیدھے طور پر اترنے کا اعلان کیا ہے ان تینوں مسلم دیسوں کے زنگ میں کودنے سے اجرائیل در گیا ہے اور اجرائیل اب رحم کی بھیک امریکہ کے سامنے مانگنے لگا ہے در اصل آپ کو دانے کی پاکستان نے اجرائیل کے خلاب اپنے دیس میں مسائلیں تینات کی جب پاکستان نے مسائلیں تینات کی تو اجرائیل میں سائرن پوجنے لگے اور اجرائیل کے پاکستان منطری امریکہ کے سامنے رونے لگے اور رحم کی بھیک مانگنے لگے کہ اگر ان تینوں دیسوں نے مل کر ہم پر حملہ کر دیا تو پوری دنیا کے نقصے سے اجرائیل ختم ہو جائے گا اور یہودی قوم کا بھی انت ہو جائے گا لیکن آپ کو دانے کی امریکہ نے اب اجرائیل سے یود ورام کرنے کی بات گئی ہے دراصل آپ کو دانے کی ہجبولہ نے بھی آدھی رات کو اجرائیل پر آٹھ سو مسائلیں داگنے کا اعلان جا ہے تو وہی دوسری طرف ایران نے ایٹم بم بنانے کا دعوہ کر کے اجرائیل اور امریکہ کو ڈر آیا ہے دراصل آپ کو دانے کی امریکہ کے خوبیہ رپورٹ نے دعوہ کیا ہے کہ ایران نے تین پرمانو بموں کا یورینیم اکھٹا کلیا ہے اور ایران اب پرمانو بم بنانے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے وہی آپ کو دانے کی ایران کے پرمانو بم بنانے کی پاس سے اجرائیل اور امریکہ ڈر گئے ہیں اور ان کو خطرہ لگنے لگا ہے کہ اگر ایران نے پرمانو بم بنا لیا یا ایران کے پاس پرمانو بم ہوا تو یہ اجرائیل پر حملہ کر سکتا ہے اور اجرائیل ایک ہی پرمانو بم میں پوری دنیا کے نقصے سے ختم ہو سکتا ہے وہی آپ کو دانے کی اب یہ خبار آ رہی ہے کہ اجرائیل اس جنگ میں دھیرے دھیرے ہماس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے لگا ہے ان تینوں دیسوں کی کاربائی کے بعد کل اجرائیل نے ہماس کے سامنے گھٹنے ٹیک دوئے غازہ پٹی کے لیے تیل سپلائی کی انومتی دے دی ہے یعنی اجرائیل کی سینہ نے ویان جاری کر کے کہا ہے کہ گازہ پٹی میں ایک لاکھ ساٹھ ہیار لیٹر تیل پر دیکھ دن وہ پہنچائے گا وہی آپ کو دانے کی اس سے پہلے کئی دیسوں نے مانگ کی تھی کہ اجرائیل کی سینہ گازہ پٹی میں تیل جانے دے لیکن اجرائیل نے تب تیل گازہ پٹی میں پہنچانے سے انکار کر دیا تھا لیکن جب یہ مسلم دیس سامنے آئے تو ان کے ڈر کے کاران اب اجرائیل پانی بھر رہا ہے اور گھٹنوں کے پل چل رہا ہے تو جلدی اجرائیل کا خاتمہ پاکستان، لیبنان اور ایران کے ہاتھوں ہونے والا ہے اور اس جنگ میں بری طریقے سے اجرائیل ہاننے والا ہے کیونکہ ایک طرح بیٹین، امریکہ، اجرائیل کا ساتھ دے رہے تو حماس کے ساتھ میں روس، چین، مسلم دیس، پاکستان اور بھارت بھی کھڑا ہوا ہے تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو کہ اس جنگ میں حماس کی جیت ہونے والی ہے اور اجرائیل گھٹنے ٹیکنے والا ہے دنیا کے نقصے سے ختم ہوگا اجرائیل مسلم دیسوں نے اجرائیل کو ختم کرنے کی خائق قسم امریکہ کے سامنے گڑگڑانے لگے یہودی اجرائیل میں بجنے لگے سائرن جدو صاحب کو دادے کی اجرائیل اور حماس کی جنگ اب اور بھی سڑھ ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس جنگ میں اب تین مسلم دیسوں نے کودنے کا اعلان کیا ہے ان تینوں دیسوں نے اجرائیل کو دنیا سے ختم کرنے کی قسم خائی ہے ان دیسوں کے جنگ میں کودنے کے بعد اجرائیل میں سائرن پوجنے لگے ہیں اور اجرائیل کے پردھار منتری نیتنیاہو اب امریکہ کے سامنے گڑگڑانے لگے ہیں رحم کی بھیک مانگنے لگے ہیں اور کہنے لگے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا جنگ میں ساتھ نہیں دیا تو یہودی قوم پوری دنیا سے ختم ہو جائے دراصل آپ کو دانے کی پاکستان لیبنان اور ایران نے اب اس جنگ میں سیدھے طور پر اترنے کا اعلان کیا ہے ان تینوں مسلم دیسوں کے زنگ میں کودنے سے اجرائیل در گیا ہے اور اجرائیل اب رحم کی بھیک امریکہ کے سامنے مانگنے لگا ہے دراصل آپ کو دانے کی پاکستان نے اجرائیل کے خلاف اپنے دیس میں مسائلیں تینات کی جب پاکستان نے مسائلیں تینات کی تو اجرائیل میں سائران پوجھنے لگے اور اجرائیل کے پتھان منطری امریکہ کے سامنے رونے لگے اور رحم کی بھیک مانگنے لگے کہ اگر ان تینوں دیسوں نے مل کر ہم پر حملہ کر دیا تو پوری دنیا کے نقصے سے اجرائیل ختم ہو جائے گا اور یہودی قوم کا بھی انتھ ہو جائے گا لیکن آپ کو دانے کی امریکہ نے اب اجرائیل سے یود برام کرنے کی بات گئی ہے دراصل آپ کو دانے کی حجب اللہ نے بھی آدھی رات کو اجرائیل پر آٹھ سو مسائلیں داگنے کا اعلان کیا ہے تو وہی دوسری طرف ایران نے ایٹم بم بنانے کا دعوہ کر کے اجرائیل اور امریکہ کو ڈر آیا ہے دراصل آپ کو دانے کی امریکہ کے خوبیہ رپورٹ نے دعوہ کیا ہے کہ ایران نے تین پرمانو بموں کا یورینیم اکھٹا کلیا ہے اور ایران اب پرمانو بم بنانے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے وہی آپ کو دانے کی ایران کے پرمانو بم بنانے کی پاس سے اجرائیل اور امریکہ ڈر گئے ہیں اور ان کو خطرہ لگنے لگا ہے کہ اگر ایران نے پرمانو بم بنا لیا یا ایران کے پاس پرمانو بم ہوا تو یہ اجرائیل پر حملہ کر سکتا ہے اور اجرائیل ایک ہی پرمانو بم میں پوری دنیا کے نقصے سے ختم ہو سکتا ہے وہی آپ کو دانے کی اب یہ خبار آ رہی ہے کہ اجرائیل اس جنگ میں دھیرے دھیرے ہماس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے لگا ہے ان تینوں دیسوں کی کاربائی کے بعد کل اجرائیل نے ہماس کے سامنے گھٹنے ٹیکت ہوئے گازہ پٹی کے لیے تیل سپلائی کی انومتی دے دی ہے یعنی اجرائیل کی سینہ نے ویان جاری کر کے کہا ہے کہ گازہ پٹی میں ایک لاکھ ساٹھ ہیار لیٹر تیل پر تیک دن وہ پہنچائے گا وہی آپ کو دانے کیس سے پہلے کئی دیسوں نے مانگ کی تھی کہ اجرائیل کی سینہ گازہ پٹی میں تیل جانے دے لیکن اجرائیل نے تب تیل گازہ پٹی میں پہنچانے سے انکار کر دیا تھا لیکن جب یہ مسلم دیس سامنے آئے تو ان کے ڈر کے کاران اب اجرائیل پانی بھر رہا ہے اور گھٹنوں کے پل چل رہا ہے تو جلدی اجرائیل کا خاتمہ پاکستان لیبنان اور ایران کے ہاتھوں ہونے والا ہے اور اس جنگ میں بری طریقے سے اجرائیل ہاننے والا ہے کیونکہ ایک طرف بیٹین امریکہ اجرائیل کا ساتھ دے رہے تو ہماس کے ساتھ میں روس چین مسلم دیس پاکستان اور بھارت بھی کھڑا ہوا ہے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آئی دوستو کہ اس جنگ میں ہماس کی جیت ہونے والی ہے اور اجرائیل گھٹنے ٹیکنے والا ہے دنیا کے نقصے سے ختم ہوگا اجرائیل مسلم دیسوں نے اجرائیل کو ختم کرنے کی خائی قسم امریکہ کے سامنے گڑگڑانے لگے یہودی اجرائیل میں بجنے لگے سائرن جیدو ساپ کو دادے کی اجرائیل اور ہماس کی جنگ اب اور بھی سڑھ ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس جنگ میں اب تین مسلم دیسوں نے کودنے کا اعلان کیا ہے ان تینوں دیسوں نے اجرائیل کو دنیا سے ختم کرنے کی قسم خائی ہے ان دیسوں کے زنگ میں کودنے کے بعد اجرائیل میں سائرن پوجھنے لگے ہیں اور اجرائیل کے پردھان منطری نیتن یاہو اب امریکہ کے سامنے گڑگڑانے لگے ہیں رحم کی بھیک مانگنے لگے ہیں اور کہنے لگے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا زنگ میں ساتھ نہیں دیا تو یہودی قوم پوری دنیا سے ختم ہو جائے گی اصل آپ کو دادے کی پاکستان لیبنان اور ایران نے اب اس جنگ میں سیدھے طور پر اترنے کا اعلان کیا ہے ان تینوں مسلم دیسوں کے زنگ میں کودنے سے اجرائیل در گیا ہے اور اجرائیل اب رحم کی بھیک امریکہ کے سامنے مانگنے لگا ہے در اصل آپ کو دادے کی پاکستان نے اجرائیل کے خلاب اپنے دیس میں مسائلیں تینات کی جب پاکستان نے مسائلیں تینات کی تو اجرائیل میں سائرن پوجھنے لگے اور اجرائیل کے پردھان منطری امریکہ کے سامنے رونے لگے اور رحم کی بھیک مانگنے لگے کہ اگر ان تینوں دیسوں نے مل کر ہم پر حملہ کر دیا تو پوری دنیا کے نقصے سے اجریل ختم ہو جائے گا اور یہودی قوم کا بھی انتھ ہو جائے گا لیکن آپ کو ادا دیں کہ امریکہ نے اب اجریل سے ید ورام کرنے کی بات گئی ہے دراصل آپ کو ادا دیں کہ ہجب اللہ نے بھی آدھی رات کو اجریل پر آٹھ سو مسائلیں داگنے کا اعلان جا ہے تو وہی دوسری طرف ایران نے ایٹم بم بنانے کا دعویٰ کر کے اجریل اور امریکہ کو ڈر آیا ہے دراصل آپ کو دا دیں کہ امریکہ کے خوبیہ رپورٹ نے دابا گیا ہے کہ ایران نے تین پرمانو بموں کا یورینیم اکھٹا کلیا ہے اور ایران اب پرمانو بم بنانے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے وہی آپ کو دا دیں کہ ایران کے پرمانو بم بنانے کی بات سے اجریل اور امریکہ ڈر گئے ہیں اور ان کو خطرہ لگنے لگا ہے کہ اگر ایران نے پرمانو بم بنا لیا یا ایران کے پاس پرمانو بم ہوا تو یہ اجرائیل پر حملہ کر سکتا ہے اور اجرائیل ایک ہی پرمانو بم میں پوری دنیا کے نقصے سے ختم ہو سکتا ہے وہیں آپ کو دانے کی اب یہ خبار آ رہی ہے کہ اجرائیل اس جنگ میں دھیرے دھیرے ہماس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے لگا ہے ان تینوں دیسوں کی کاربائی کے بعد کل اجرائیل نے ہماس کے سامنے گھٹنے ٹیکت ہوئے گازہ پٹی کے لیے تیل سپلائی کی انومتی دے دی ہے یعنی اجرائیل کی سینہ نے ویان جاری کر کے کہا ہے کہ گازہ پٹی میں ایک لاکھ ساٹھ ہیار لیٹر تیل پٹے ایک دن وہ پہنچائے گا وہیں آپ کو دادے کہ اس سے پہلے کئی دیسوں نے مانگ کی تھی کہ اجرائیل کی سینہ گازہ پٹی میں تیل جانے دے لیکن اجرائیل نے تب تیل گازہ پٹی میں پہنچانے سے انکار کر دیا تھا لیکن جب یہ مسلم دیس سامنے آئے پانی بھر رہا ہے اور گھٹنوں کے پل چلہ ہے تو جلدی اجرائیل کا خاتمہ پاکستان لیبنان اور ایران کے ہاتھوں ہونے والا ہے اور اس جنگ میں بری طریقے سے اجرائیل ہاننے والا ہے کیونکہ ایک طرح بیٹین امریکہ اجرائیل کا ساتھ دے رہے تو حماس کے ساتھ میں روس چین مسلم دیس پاکستان اور بھارت بھی کھڑا ہوا ہے تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو کہ اس جنگ میں حماس کی جیت ہونے والی ہے اور اجرائیل گھٹنے ٹیکنے والا ہے